نوستخواہ عزیت مدیش اتراکھن دیکھنے آپ میں ہوں کندن جمیان خبرگردہ کی شروعات اس وقت کی بڑی خبر سے کرتے ہیں دراصل بڑی خریہ وارلسس جڑیوی جہاں پر گیاں نواپی پرسر میں ایس آئی سروے کا آج تیسرہ دن ہے گیاں نواپی میں آج دوسرے چرل کا سروے جاری کی ہوا ہے وجو خانہ چھوڑ کر پورے پرسر کا سروے ایس آئی کی چالس ادسیہ ٹیم کر رہی ہے گمبت کے طرف بھی ایس آئی سروے کر رہی ہے گیاں نواپی میں آج ریڈار تقنی کا استعمال ہونے کی جانکاری مل رہی ہے تو سینٹفک تریخوں کا آج سے استعمال شروع کیا جارہا ہے یہ چالس ادسیہ ایس آئی ٹیم کی روانگی کی کچھ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لیکن انسان کے بیچ گیاں نواپی کے گمبت کی بھی آج ناپ جو کی گئی ہے اور کہا یہ جارہا ہے کہ ریڈار ٹکنیلوجی کا بھی استعمال کیا جارہا ہے دراصل سینٹفک تریخے سے پورے باملے پورے ایس آئی کی جو ٹیم ہے سروے کر رہی ہے اور وارلسی میں ویاس پروار کے صدر سے جتندرناتھ ویاس نے بتایا ہے کہ وہاں پر جو ویاس جی کا تہکانہ ہے اس میں کیا ہو سکتا ہے ہمارے سمجھتا نتیش پانڈے نے ان سے خاص بات چیت کی ہے سروے جاری ہے ایس آئی کی ٹیم بیاس جی کے تہکانے میں موجود ہے سروے لگاتار جاری ہے لیکن اندر کے جو پرماڑ ہے اندر کیا چیز موجود ہے ہمارے ساتھ بیاس جی کے پریبار کے ایک صدر سے موجود ہے سر پہلے نام جان لے آپ ہمارے رام جی تہکانہ ہے جو بند پڑا تھا اس کے بھیتر کیا ہے ہم آپ کی زبانی جاننا چاہیں گے کہ یہ تہکانے میں جو مٹی کا ڈھیر ہے جو مٹی کے ڈھیر کے پاس کا جو شیطر ہے جہاں بانس بللیاں ہیں وہاں کیا ہے بانس بللیاں ہیں اس میں سارے جو ہے جیسے پویا کے سب سامگری ہوتی ہے سکلس ورس جو یہ سب وہاں پر رکھے جاتے تھے سروے آج بھی رکھے جاتے ہیں اور رامائن کے پاس بللی بھی وہاں رکھاتے ہیں سروے سے ہی ہمارے ارمتی کے بھی نہیں رکھتا ہے ہمارے ارمتی سے ہی اس سب رکھے جاتے ہیں اندر جو ہے جو مٹی کا ڈھیر ہے جس کو کہا جا رہا ہے کہ مٹی کا ڈھیر ہے اس کے نیچے کیا ہے بیاس جی اب اس کے نیچے جو ہے جب خدا ہی ہوگی تو معلوم ہوگا اس میں نیچے کیا ہے مندر کا سب آسیس ہے اس میں وہ تو سب گیرا تھا بیاس جی ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جو ہندو پکش لگاتار دعوے کر رہا ہے کہ ارگہ کہیں موجود ہے جو ٹھیک جو مجھ گمبد ہے جس کو کہا جا رہا ہے اس کے ٹھیک نیچے دھب دھب کی آواز آتی ہے تو کیا جو شیولنگ جیسی آکرتی جو شیولنگ ہے جو جوترلنگ ہے وہ وہاں موجود ہو سکتا ہے آپ سے جانیں گے بلکل ہو سکتا ہے مندر تو تھا ہی وہ تو مندر ہی کے آوسے سٹ نکلیں گے دوسرے سو سٹ نکلیں گے نہیں تو مندر تو ہی ہے ملکل نکلنا چاہیے اگر پوائنٹ وائز ہم کہیں تو گربگری کہاں ہو سکتا ہے چونکہ آپ کا وہ کہا جاتا تھا کہ بیاس جی کا چبوترہ تو چبوترہ چبوترے کے بغل میں کیا تھا پھر اس کے بغل میں کہاں پر گربگری تھا اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا جاننا چاہیں گے آپ سے کیا ہے اب یہ تو بھائی اب پرانی باتیں ہو گئی ہیں اب ہم لوگ سمیہ میں تو یہ سب چیز دکھائی نہیں گئی تھی اب یہ جو ہے اب خدا ہی ہوگی تب ہی اس کا معلوم ہوگا کہ اس نے کیا کیا چیز ہے وائیگیانک سروے جاری ہے لیکن ہم آپ سے جاننا چاہیں گے خاص طور پر آپ کی جو پرپرٹی آپ کہتے ہیں آپ دعوے کرتے ہیں تو آپ کی جو پرپرٹی کے بھیتر اس آئی کی ٹیم پہنچی ہے سروے کر رہے وہ کون کون سی چیز ہے جو وہاں پر مل رہی ہے اب وہاں پر مل رہی ہے جیسے پرانی کھیجے ہیں سب پڑی ہوئے اس کے پتہ کھانے کے اندر کیا پرانی چیز ہے پرانی چیز ہے یہی سب بتات رہا ہوں پہلے کلس پھلا سب اس میں پڑے ہوئے ہیں پویا کے جو ہے چو گھڑیا پڑی ہو چونہ پتہ جاتا تھا اس میں سب رکھا جاتا تھا سامان جو ہے اور اس میں جو بھی ہو سامان جو ہے اب اتنے جانکہ سال بھر میں ہم لوگ اس میں اندر جاتے ہیں دیواروں پر کیا ہے بیاز جی اب دیواروں پر تو ملٹیا ہو سکتا خمبوں میں بنی ہو خمبے پورا نہیں ٹائپ کے ہیں پہلے کے ہی مندر ٹائپ کے مورتی بھی اس میں ہو سکتا بنی ہو خمبوں میں مورتی بنی ہے خمبے میں خمبے میں ہو سکتا آکرتی کچھ بنی ہو اس میں تو دیکھنے سے وہاں پر معلوم ہوگا آپ اندر گئے ہیں ہم تو بچپن سے اس میں جاتے آتے رہے ہم لوگ جو ہے اس میں کھیلتے رہے ہم لوگ جو ہے ہم تو یہیں ہم لوگ گھری مکام تھا سب بیاز جی کے پریوار کے یہ سدسے ہیں اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اندر کلش چوگڑی اور اس کے ساتھ کئی ہندو پرمان موجود ہے اب اے اے سائی کی ٹیم اندر موجود ہے وہ لگاتار سروے کی پرکریہ کو آگے بڑھا رہی ہے اور اب یہ دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں جب اے اے سائی اپنی ریپورٹ پرستط کرتی ہے تو اس میں وہ کون کون سے تت ہے جو شامل کرتی ہے کامرامین امرکیشات نتیش کمار پانڈی زی میڈیا باران سین ہمارے سیوگے انوج اس خبر پر بات چیت کرنے کے لئے گیانوہ پی کے پاس موجود ہیں انوج اندر کیا چل رہا ہے کیا جان کرے اندر سے آ رہی ہے کیونکہ اب کہا جا رہا ہے کہ گمبت کی بھی اب جانچ پرک ہو رہی ہے اور رڈاڈ تکنی کا بستعمالت ہو رہا ہے جب لکل ہم آپ کو بتا دے کہ جو آج کا سروے کا کام ہو رہا ہے وہ گمبت کی اوپر اور گمبت کی نیچے کا ہو رہا لگاتار جو تشمیلیں باہر نکل کے آ رہی ہیں وہ گمبت کی اوپر لگاتار سیڑھیاں لگائے جاری ہیں اور سیڑھیوں کے جاری اس کی ناپی کی جا رہی ہے اور وہی حال نیچے کا بھی ہے جو ایس آئی کی پانچ ٹیم میں بنائی گئی ہے پانچ ٹیم میں الگ الگ حصوں میں کام کر رہی ہے تو ایک حصہ جو ہے وہ ایک ٹیم جو ہے وہ اوپر گمبت کی اوپر کام کری ہے کچھ نیچے کام کر رہی ہے اور بات بتا ہے ایک ٹیم جو تیکھانے میں اور جہاں پر نماج پڑی جاتی ہے وہاں پر لگاتار کام جاری ہے تیسرے دن کا کام ختم ہونے میں ایک گھنٹے اور باقی ہے لیکن ہمارے ساتھ کچھ دھالو ہے جو اندر گئے تھے درشن کرنے اور درشن کرنے کے درمیان انہوں نے کیا دیکھا ہم ان سے پوچھتے ابھی آپ درشن کرنے گئے تھے آپ نے کیا دیکھا اندر ابھی ہم روچ کے باتی آج بھی بابا وشونات کا درشن کر کے جب مندی پرانگڑ سے نکل رہے تھے تو دیکھیں بیرکیٹنگ لگی رہی اور اس آئی کی ٹیم مجھے لگا وہ اندر سروے کر رہی ہے اور حالانکہ سورچہ ویوستہ کے انتجام بہت کڑے ہیں اس لئے وہاں پہ آدمی روک نہیں پا رہے ہیں اور اس آئی کی ٹیم سے ہم لوگ کارے سے سنتوشت ہیں اندر اس آئی کی ٹیم سروے کر رہی اندر جو بیرکیٹنگ اس کے اندر لگاتا ٹیم کام کر رہی ہے ایک دم کر رہی ہے کتے دیر پہلے کی بات ہے یہ لگ بھگ ابھی میں مسکل سے بیس سے پچیس منٹ پہلے میں گیارہ مندیر اور مندیر سے میں نکلا ہوں اس آئی کی ٹیم مندر ٹیڈیو کام کر رہی آپ نے دیکھا اس آئی کی ٹیم کنٹینیو سوہ سے سام تک کام کر رہی ہے اور ان کے کارے سے ہم لوگ دم سبھی سنتوشت ہیں ہمارے ساتھ سنگر بھی ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ آپ اپنے گیتوں کے مادھیم سے کس طریقے سے بتانا چاہیں گے اس سروے کے بارے میں دیکھیں من میں بہت ہیلوروی لے رہی ہے ہم لوگ نیال ہے کہ انتجار میں اس کے بات جو رہے ہیں اور چار سو برسوں کا جو سپنا دھیرے دھیرے ساکار ہونے کی ہو رہا ہے یہ ساون کا مہینہ ہے کجری گائی آتی ہے تم کجری کے ہی دھون میں آپ کو بتاتے کہ سروے کیسے ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیا سوچ رہے ہیں لوگ سنن سنن سن سروے چلتوا دیکھیں پوڑن بھی چل لہی ہے سنن سنن سن سروے چلتوا دیکھیں پورا جہنوانا سنن سنن سن سروے چلتوا دیکھیں پورا جہنوانا کامل کپھول تریشول بھاوانوان بات گیانوان پی آنگنوانا کامل کپھول تریشول سجلوہ جانوہ پی انگنوانا نندین نیہارے بیٹھل اکارے بابا بھونوانا سنن سنن سن سروے چلت با خودائی کو لے کر کے بھی کچھ گیت لکھے تھے وہ کیا گیت ہے ایک بار جانا کبھنا دیتے ارے وہ دیکھے ہو تو لکھا جاتا ہے اچھی سچائی ہے اور سب کو ماننا چاہیے کوئی اصانی بدویش آکروس نہیں ہونا چاہیے وہ خودائی تو نہیں ہو رہی سینل مسین سے جانچا جا رہا ہے شولنگ نکل دا ہے آدھیاتمک بستویں نکل دا ہیا ہے تو ہم یہی کہنا چاہتے ہیں سندھیا دینا چاہتے ہیں خدا کو گر تم مانتے ہو تو خدا کو گر تم مانتے ہو تو کیوں ڈرتے ہو خدای سے سب کچھ ساف ساف کا مطلب کلیر سب کچھ ساف اب ہو جائے گا بھاگو نہیں سچائی سے نمپاروٹی پاہ بھاگو نہیں بھلکل انہیں سب کچھ ساف ساف ہو جائے گا اس سروے سے امید جہی کی جا رہی ہے کہ سب کچھ سپشٹ ہو جائے گا اس سروے سے اور اسی لئے سروے ہو رہا ہے نیایلکہ دیش پر شکریہ آنو جس بات چیت کرنے کی لئے آپ کا شکریہ آنو جس بات چیت کرنے کی